موسیقی موسیقی نمسکار موسم خبر میں آپ کا سفاگت ہے آپ کے ساتھ میں ہونٹو سنگ موسم خبر میں آپ کو بتائیں گے کیسا رہے گا بارش کا حال کہاں چلیں گی تیز ہفائیں اور کیسی رہے گی تاپمان کی استیتی اس کے علاوہ آپ کو دیں گے کرشی سلا بھی تو چلیں شروعات کرتے موسم خبر کی سرخیوں کے ساتھ موسیقی موسیقی تو یہ تھی موسم سے جڑی سرخیاں آئے دیکھتے ہیں موسم کی خاص خبریں خاص خبر میں موسیقی 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 دو دن دکشنے پشمی عرب ساگر میں چوالے سے پچپن کلومیٹر پرتی گھنٹے کی گتی سے تیز ہفائیں سمبھاؤ منار کی خاڑی اور کومورین کشتر میں دو دن چالی سے پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی گتی سے چلیں گی تیز ہفائیں مچھواروں کو ان علاقوں میں نہ جانے کی ہے سلاح موسیقی اور اب بات موسم پوروان مان کی ہم کو بتا دے کہ اتر کے میدانی اور پہاڑی علاقوں میں بارش ہونے کی پوری سمبھاؤنا دیکھی جا رہی ہے وہیں پوروطر راجیوں میں بھی ایسی ہی ستیتی بنتی نظر آ رہی ہے پشم بھارت کی بات کرے تو وہاں بھی کئی راجیوں میں بارش کی پوری سمبھاؤنا دیکھی جا رہی ہے اور دکشن بھارت میں بھی ایسی ہی ستیتی ہے آئے دیکھتے ہیں موسم پورا انمان پر ہماری یہ ریپورٹ موسم بھاؤ کے انسار آج اور کل جمع کشمیر اور لداخ میں بارش نہیں ہوگی دو دن ہیمانچل پردیش میں بھی پانی نہیں برسے گا اتراخن میں دو دن کہیں کہیں برسات کی آثار ہیں اسی طرح دو دن پنجاب، حریانہ اور دلی میں برشا نہیں ہوگی دو دن پوروے اتر پردیش میں کہیں کہیں بادل برسیں گے پشم میں اتر پردیش میں دو دن بارش کا انمان نہیں ہے ساتھ ہی پوروی راجستان میں دو دن کہیں کہیں برسات کی سمبھاونا ہے پشمی راجستان میں بارش نہیں ہوگی موسم بیبھا کی مانے تو پوروی بھارت میں دو دن بیہار، جھارخن اور اڈیشہ میں انیک جگہ برسات کی آثار ہیں گانگی پشم بنگال میں دو دن کچھ علاقوں میں پانی برسے گا دو دن اوپھ مالے پشم بنگال اور سکھیم میں اترکتر جگہ برسات ہوگی دوسری اور ارناشل پردیش میں دو دن کئی حصوں میں برسات کی سمبھاونا ہے دو دن اصمر میں گھالے میں اترکتر ستھانوں پر بادل برسیں گے ناگالین، منیپور، مزورم اور ترپرا میں کئی جگہ بارش ہوگی مدھی بھارت کی بات کریں تو دو دن پورویو اور پشمی مدھی بھارت میں کچھ جگہ برسات کا نمان ہے چھتیسکڑ اور ویدرب میں دو دن کئی علاقوں میں بارش کی آثار ہیں پشم بھارت میں گجرات اور سوراشتر کچھ میں کچھ ستھانوں پر ورشا کی آثار ہیں کنکڑ گوہ، مدھی مہاراشتر اور مراتفارہ میں دو دن زیادت حصوں میں بارش ہوگی روخ کرتے ہیں دکشن بھارت کا دو دن تٹیہ انتفردیش، رائے سیما اور تلنگانہ میں کئی جگہ بارش کی آثار ہیں تمیلاڑو اور پڑوچیری میں دو دن کہیں کہیں برسات ہوگی دو دن تٹیہ، اتری اور دکشنی آنتری کرناٹک میں زیادت علاقوں میں بارش ہوگی کیرل اور لکش دیپ میں دو دن ادھیک تر جگہ برسات کا نمان ہے دو دن انڈوان نکوبار میں زیادت ستھانوں پر بارش کی سمبھاونا ہے اور اب بات کرتے ہیں موسم کی چالکی آئے دیکھتے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کیسا رہا موسم کا حال موسم کی چالکے بعد اب بات کرتے ہیں تاپمان کی سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں دشکرہ کلکلہ حصوں میں کیسا رہا ڈیڑھ سے تین ڈگری اوپر رہا 36 گھر میں ادھیک تر ستھانوں پر 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 ادھیک تر ست سرچ کیا گیا اور بات نیونتم تاپمان کی اتراخن کے زیادر حصوں میں نیونتم تاپمان سامان کی تلونا میں ڈیر سے تین ڈگریز زیادہ رہا پنجاب میں کئی جگہ نیونتم تاپمان سامان کی تلونا میں ڈیر سے تین ڈگریز زیادہ رہا دیش کے میدان علاقوں میں سب سے کم تاپمان پوری مدھے پردیش کے منڈلہ میں رہا یہاں پارا 19.4 ڈگری سرچ کیا گیا اسی کے ساتھ ہی موسم خبر میں فیلہ حال وقت تک چھوڑے سے بریک کا بریک کے بعد جب آپ پس آئیں گے تو بات کریں گے کھیتے کسانی کی کہیں مجھ جائے گا دیکھتے رہے موسم خبر جانکاری جو کسانوں کے لیے ہو لابکاری سمسیاؤں پر پڑے گا سمدھان بھاری کرشی کی ہر بات کا خیال کب کیسے کی جائے پہتر دیکھ بھار جانیے وششگیوں کے ساتھ دیکھئے کھیت کھلیہان سوموار سے شکروار سبح سات بجے ڈیڈی کسان پر گاووں اور پچھرے کشیتروں میں سرکاری یوجناؤں کے جانکاری پہنچا دیش میں کوشل اور کشمتہ وکاس کر گرامینوں کو ساماجک بدلاؤں اور وکاس سے جوڑنے کی دوردرشن کسان کے پہل چوپال چرچہ دیکھیں سوموار سے شکروار سبح نو بجے سہے جیں کن کن کو سندرتے روح رنگ آکار سوست جیون رہے زمین پر اندر دھنوش ہو ساکار دیکھئے پرکرتی کیوں بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں موسم خبر اور اب بات کھیتی کسانے کی آج ہم کھیتی کسانے میں آپ کو جانکاری دیں گے سبزیوں کے بارے میں اور ساتھی پھلوں کے باغوں کے بارے میں سبزیوں کے اگر آپ کھیتی کرنا چاہتے ہیں یا پھلوں کے باغ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہ اچت سمیں ہے لیکن کچھ سابدھانیوں کے ساتھ آپ آگے بڑھیں تاکہ کسی طرح کا آپ کو نقصان نہ ہو تو آئے جانتے ہیں وششگیوں کی سلا پر آدھائیت اس ریپورٹ میں کہ کون کون سی خاص باتیں جس کا دھیان رکھنا اس وقت ضروری ہے ہمانچر پردیش کے نچلے علاقے کے کسان اس سمیں دلہنی فصلوں میں نرائی کا کام کر لیں اس کے ساتھ ہمانچر پردیش کے نچلے علاقے میں ہی سبزیوں کے علاوہ مکہ اور دلہنی فصلوں سے جل نکاسی کی اچت ویوستہ کر لیں اس کے ساتھ ہی یہاں اس سمیں کسی بھی پرکار کا چھرکاف نہ کریں وہیں ہمانچر پردیش کے اوپرے علاقے میں اس سمیں آلو, پھولگو بھی اور پتہ گو بھی میں روگوں اور کیٹوں کا پرکوب بڑھ سکتا ہے کسان اس کے نگرانی کرتے رہیں اگر پرکوب دکھائی دے تو وششگیوں کی سلحہ سے ضروری دواؤں کا چھرکاف کریں ہمانچر کے اوپرے علاقوں کے کسان مطر کی پریپک پھلی کی تڑائی کر لیں اس کے ساتھ ہی یہاں گاجر کی بوعائی جاری رکھیں وہیں ہمانچر پردیش میں مدھیم اوچائی والے اوپ آدھرکشیتر میں فرنچ بینز, مولی اور شلجم کی بوعائی کرتے رہیں کسان اس کے ساتھ ہی یہاں مطر, پالک اور میتی کی بوعائی کر لیں اور پھولگو بھی اور پتہ گو بھی کی بوعائی کے لیے نرسری تیار کر لیں وہیں اتراخن کے کسان اس سمیں مکہ, گنہ اور سبزیوں کے کھیتوں سے پانی نکالنے کی اوچیت ویوستہ کر لیں اس کے ساتھ ہی یہاں کسانوں کو سلحہ دی جاتی ہے کہ وہ اس سمیں کھیتوں میں سیچائی نہ کریں اور نہ ہی کسی پرکار کا کوئی چھڑکاہ کریں اتراخن کے بھابر اور ترائی علاقے کے کسان پتہ گو بھی بروکلی اور شلجم کی روپائی کر لیں اتراخن میں ہی اس سمیں دارمی کیٹوں کا پرکوب بڑھ سکتا ہے کسان اس کے نگرانی کرتے رہیں اور پرکوب دکھائی دینے پر کرشی ویشیشگیوں کی سلحہ سے دواؤں کا چھڑکاہ کریں وہیں سمیں تورائی کی بہائی کر سکتے ہیں کسان اتراخن کے اوپرے علاقوں کے کسان موسم ساف رہنے پر مطر، مولی، گاجر اور پھول گو بھی کی روپائی جاری رکھیں کھیتے کسانے کے بعد ہم بات کرتے ہیں آج کی فصل کی جس میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ستمبر کا مہینہ باغوں کے لئے اپیوک تھے خاص طور پر اگر آپ بیر، امرود یا نیمو ورگی پھل لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بلکل صحیح سمیں ہے لیکن کیٹ اور بیماریوں کا بھی پربند کرنا بہت ضروری ہے کون سی خاص باتیں ہیں جس کا شروعات سے ہی اگر آپ دھیان رکھیں تو اچھی پیداوار لے سکتے ہیں اور نقصان کی گنجائش گھڑ جاتی ہے یہ دیکھتے ہیں ریپورٹ نئے باغ لگانے کے لئے تین فٹ لمبے اور تین فٹ چوڑے گڑھے کھوڑنے ہوں گے اس کے بعد گڑھے کی اوپری مٹی لیں اور پھر اتنی ہی ماترہ میں گوبر کی سڑی خاد ملا دیں اس مشرن میں دو کلو جپسن بھی ڈالیں جن علاقوں میں دیمت لگنے کا خطرہ رہتا ہے رشیشکیوں کی سلحہ پر اچھ دباؤں کا چھڑکاپ کر لیں ستمبر مہا کے دوران بیر کی بھی روپائی کی جا سکتی ہے روپائی کیلئے پودھے نکالنے سے پہلے فالتو پتوں کو اتارنے دو پودھوں کے بیچ کا فاصلہ 27 فٹ رکھیں اس طرح ایک ایکر میں 72 پودھے لگائے جا سکیں گے نئی باغوں میں 17 دن کے انترال پر سیچائی کرتے رہیں اگر آپ امرود لگانا چاہتے ہیں تو کسموں کا چناب سوچ سمجھ کر کریں اس موسم میں حسار سفیدہ حسار سرخہ الہبادی سفیدہ برنارسی سرخہ لکھناو انچاس للت اور سردار جیسی کسموں کا چناب کسان کر سکتے ہیں امرود کے نئے باغوں کی لگاتار دیکھ بھال کرتے رہیں اور ضرورت پڑھنے پر سیچائی کر لیں آم کے باغوں میں ستمبر کے دوران کموسیس روک کا خطرہ بنا رہتا ہے اگر آپ کا باغ دس سال پرانا ہے اور اس میں یہ روک لگ گیا ہے تو بچاف کے لیے پیڑ کے تنے سے ایک میٹر کی دوری پر چاروں اور پھول کر ڈھاک ہو دیں اور ایک نشچت ماترہ میں زنگ سلفیٹ کوپر سلفیٹ بوجھا چونہ اور بوریکس کو مٹی میں ملا کر اپیوک کریں بارشنا ہونے پر تراند ہلکی سیچائی کرتے وہیں انتیکنوز سے بچاف کے لیے کوپر اوکسیکلورائٹ کا کھول بنا کر چھڑکا کریں تو یہ تھی ہماری آج کی فسل اسی کے ساتھ یہ وقت ہو گیا ہے موسم انسوار کھیتی کا آئینس ڈالتے ہیں موسم انسوار کھیتی پر اوٹر پوروی اوڑیشا میں ٹماتر کے اوڑنط قسموں کی نرسری لگائیں نرسری لگانے کے بعد اس کے اوپر پولیثین کا کور لگائیں اوٹر پوروی اوڑیشا میں ہی سبزیوں میں بڑھ سکتی ہے پھپوند روک کا پرکوپ پرکوپ دکھائی دے تو کرشیو وششگیوں کی سلاح سے دباؤں کا چھڑکا کریں مدھ اوڑیشا میں دھان میں روگوں کی لگنے کی آشرنگ کا پششیو وششا میں بھی دھان میں بڑھ سکتا ہے روگوں کا پرکوپ بچاوپ کے لیے کرشیو وششگی کی سلاح لے کر دماؤں کا چھڑکاو کریں پششیو وششا میں کھیتوں میں پانی جمع نہ ہونے دے اوڑیشا میں مونگ بھلی میں نرائی اور گڑائی کا کام کریں اسے کے ساتھ یہاں رکنگی چھوڑے سے بریک کے لیے کہیں مجھ جائے گا بریک کے بعد بھی موسم خبر جاری رہے گا کیا آپ کسی بیماری سے پریشان ہے چاہتے ہیں ڈاکٹر کی سلاح تو ہم ہے آپ کے ساتھ بتائیں گے آپ کو جینے کی راہ تمسیائیں آپ کی سمادھان دیش کے مشہور وششکیوں کے گھر بیٹھے بات کریں دیش کے جانے مانے ڈاکٹروں سے ہمارے لائیو پروگرام سوست کسان میں ہر شنیوار شام چھ بجے سے سات بجے تک بیماریوں سے کیسے بچے گی فصل موویشیوں کی مشکلوں کا کیا ہے حل کہاں سے لائے بیچ کتنی لگے گی خات کسانوں کے ہر فون کا وششکی دے کے جواب دیکھئے ہیلو کسان لائیو سومبار سے شکروبار شام چھ بجے جو اللہ اکہ کامیابی ہے انداتا کی یہ کہانی ہے کھیت اور کھلیہانوں کی کیسے کریں اپنے پشو کی دیکھ بھال جانیے گاؤں گاؤں کے کسانوں کا حال دیکھئے گاؤں کسان سوموار سے شکروار دوپہر بارہ بجے صرف ڈیڈی کسان پر بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سماغت ہے آپ دیکھ رہے ہیں موسم خبر ایک بار پھر سے نسٹ ڈالتے ہیں موسم انمسار کھیتی پر پشم بنگال کے پہاڑی علاقوں میں دھان میں نیرائی کا کام کریں یہاں 20 سے 40 دنوں کی ہو چکی سویا بین میں ہاتھوں سے نیرائی کریں سویا بین میں انکورن کی سمسیہ ہو تو بیجو اپچار کے بعد پھر سے بوائی کریں پشم بنگال کے پرانے جولوڑ علاقے میں سگندھت دھان کی روپائی کریں اچھی پیداوار کے لیے 15 سے 20 سنٹی میٹر کی دوری پر 3 سے 4 سوست بیجو کو روپیں گانگے پشم بنگال میں سبزیوں دلہنی فصلوں مکہ اور نرسری سے پانی نکالیں گانگے پشم بنگال میں اس سمیں کسی بھی پرکار کا چھڑکاو نہ کریں گانگے پشم بنگال میں ہی دھان میں بڑھ سکتا ہے کیٹوں کا پرکوب پرکوب دکھائی تھے تو وششگیوں کی سلا سے دباؤں کا چھڑکاو کریں تو یہاں موسم انسار کھیتی اسے کے ساتھ ہی نظرہ لیتے ہیں موسم کی جھلکیوں پر خاص خبر میں کل ارناجل پردیش میں کہیں کہیں موسلا دھار بارش کی سمبھاونا ہے آج اور کل اسمور میں گھلے میں کافی تیز بارش کے آثار ہیں وہی ناغالین مانیپور مزورم اور ترپرہ میں دو دن ہوگی زوردار برشا دو دن اوپی مالے پشم بنگال اور سکھی میں برسیں گے بادل بیہار میں کل کہیں کہیں ہو سکتی ہے موسلا دھار برسات کل پوروی مدھی پردیش اور دو دن چھتیز کھڑ میں برسے گا پانی ویدرب میں کل اور مدھی مہاراشتھ کونکن گوہ میں دو دن ہوگی خوب بارش دو دن تٹیہ آندھر پردیش تلنگانہ اور رائل سیرما میں تیز برشا سمبھاو تمیلاڈور پڑوچیری میں دو دن کہیں کہیں برسیں گے بادل اوتری اور دکشنی آندھری کرناٹک میں دو دن ہوگی کافی زوردار برسات کیرل میں دو دن کہیں کہیں کافی تیز پانی برسنے کی امید دو دن انڈماننے کو بار میں کہیں کہیں ہو سکتی ہے خوب بارش اسمور میں گھالے میں دو دن بجلی چمکنے کے ساتھ تیز ہواوں کی اثار دو دن ناغالین مانیپور مزورم اور ترپرا میں بجلی چمکنے کے ساتھ تیز ہوایں سمبھا جھارکن بیہار اور اڈشا میں دو دن بجلی کڑکنے کے ساتھ تیز ہواوں کا انمان آج 36 کڑ اور کل گجرات میں بجلی کی چمک کے ساتھ چلیں گی تیز ہوایں دو دن مدی مہاراشتر مرات وارا اور کونگن گوہ میں بجلی چمکنے کے ساتھ تیز ہوایں سمبھا تٹیہ اندر پردیش تلنگان اور رائل سیما میں بجلی کڑکنے کے ساتھ تیز ہواوں کا انمان دو دن تمیلاڈو پڑو جیری اور کیرل میں بجلی کی چمک کے ساتھ تیز ہواوں کے اثار دو دن دکشنی پشمی عرب ساگر میں چوالے سے پچپن کلومیٹر پرتی گھنٹے کی گتی سے تیز ہوایں سمبھا مننار کی کھاڑی اور کومرین کشتر میں دو دن چالی سے پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی گتی سے چلیں گی تیز ہوایں مچھواروں کو ان علاقوں میں نہ جانے کی ہے سلاح اور بات کرتے ہیں اگلے چار دنوں میں کیسا رہے گا نو شہروں کا تاپمان اسے کے ساتھ موسم خبر میں فرحال اتنا ہی امید کرتے ہیں موسم خبر سے آپ کو مجد مل رہی ہوگی موسم کا تازہ حال اور کرشی سلالے کر پھر ہوں گے حاضر آپ بنی رہے دوردشن کسان کے ساتھ نمزکار آپ بنی رہے دوردشن کسان کے ساتھ